احمد اللہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وآلہ نبی بعدم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمی ومن خلق وحیدا ودعالت له مالا منبودا وبنینا شہودا وما حد له تمہیدا اے میرے پیارے باروں میں اسے میں نے لیے رہنے دیجئے جسے میں نے اکیلہ بیدا کیا اور اس کے لیے مال کی کسرت رکھ دی اور بیٹے دیئے جو حاضر ہیں اور اس کے لیے ہر قسم کا ساز و سامان بھیلا دیا سامناز ہماری سورہ المتصر کی آئے مبال کا نمبر چونہ سورنیتہ کی تلاوات ہوتا مبال کا شرم نصیب ہوا کل ہماری گفتگو چل رہی تھی اس دن کے بارے میں جس دن سور بھونکا جائے گا اس کے حوالہ سے تفصیل آپ نے تمام اقوان مبسلین کے سماعت کیے اس کے بعد آج کی آیات جو ہے یہ ولید بن مغیرہ جو ہے جو دشمن اسلام تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن بھار میں نازل فرمائی جب اس نے مسلسل حضر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم کیا اور اسلام کے خلاف خوب ذہن بھلا اور اپنی اس نفرت کا جگہ جگہ اظہار کیا تو اس حوالہ سے آپ علیہ السلام ایک بشری تقاظہ تھا رنجیدہ ہوئے کہ اب اس نے کیا یہ تماشا اسلام کے خلاف یہ ایک فیو کر دیا ہے جگہ جگہ اور یہ کیا اسلام کے حوالہ سے ذہن بلتا ہے اور آپ کی ذات کے حوالہ سے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی اور اللہ کوئی گوارہ بھی کب ہے کہ اس کا محبوب رنجیدہ ہو اور پھر اللہ قرآن کی آیات مبارکہ نازل فرمائی یہ تو اسے گوارہ نہیں میرے مالک پورا قرآن تھا کے دیکھ لی جب کسی نے جب بھی کسی نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات کی ہے اللہ نے فوراً قرآن پر اس کا جواب عطا فرمائی یہ اس کا اندازہ کھون مزید ہے غائر ہے اپنے دوستوں پر کوئی بات بات نہیں کر سکتا جب ہم بندے ہو کر یہ بات برداشتی کرتے کہ میرے کوئی کہے دوست پر کوئی بات کرے تو وہ رب ہو کر اپنے حبیب پر کیسے برداشت کر سکتا تو یہ آیات مبارکہ یہ آیات میں ہیں یہ ساری یہ اس کے حوالہ سے نازل ہوئی فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے مجھ پر چھوڑ دیجئے آپ اس بارے نا سوچیں آپ اس بارے پریشان نہ ہو اس کو آپ میرے اوپر چھوڑ دیجئے میں اللہ جانوں اور یہ کچھ بنے اسلام جانے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے ان کے پاس یہودیوں کی کتاب بھی موجود ہے ان کے پاس عیسائیوں کی کتاب بھی موجود ہے اور قرآن میں بھی صورتیں آ چکی ہیں کہ پہلے آنے والی نسلوں کا جنہوں نے ہمارے نبیوں کی مقالفت کی اور اللہ کا جو اس وقت مذہب دین تھا اس کی مقالفت کی ہم نے ان کا کیا انجام کر دیا رہتی دنیا تک آج یہ مدینہ منورہ کے یہاں ناستوں پہ چلتے نہیں ہیں کتنی بستیاں جو آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں وہاں پہ ہم نے پوری پوری قوم کو ضباہ کر دیا تھا اللہ یہ ولید بن مغیرہ کیا ہے یہ ایک شخص کیا ہے اس کی حسیت اور اوقات کیا ہے کیا تو ہم نے پوری پوری بستیاں اور شہر اجاڑ کے رکھ دیا تھا اور قرآن میں یہ آیات پیشے گزر چکی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیاری حبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائیے کیا تم گزرتے نہیں ہوئے جب راستوں پر تم دیکھتے ہو یہاں فلاں قوم کی ہم نے اس کو ضباہ کر دیا ہم نے قوم سوہب کو ضباہ کر دیا ہم نے قوم الود کو ضباہ کر دیا ہم نے فلاں قوم کو قوم آپ کو اور قوم سمود کو یہ بقیدہ آیات ہے قرآن پاک میں کہ قوم آپ اور سمود کے راستوں سے تم گزرتے ہو آدمیوں کے نشانات میں ملتے ہیں انہوں نے نافرمانی کی اللہ اس وقت کے رسول کی ہم نے ان کے اوپر عذاب راہی فرما دی برمائیے کہ ملید کیا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی کیا طاقت اور حسیت اور آفات ہیں عشاء فرمایا ایسے مجھ پہ آپ چھوڑ دیجئے آپ اپنا جو مشن اور مقصد چلا رہے ہیں آپ اس مقصد کو لے کر آپ پڑھ دیجئے ہیں اسے مبلغین کو اور وائزین کو اور علماء کو بھی ایک سبت دیا جا رہا ہے اس آیت کے دہت کہ تمہارا کام ان باتوں میں لوگوں کے معاملات میں علجنا نہیں ہے بلکہ تم اپنا مطمئے نظر اپنی منظر کو سامنے رکھتے ہوئے زین کی تولیح کرتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ یہی طریقہ برے صغیر کے خاص طور پر میں اتحار اس کے دہرام کے پر صغیر میں اس کی بہت کامیاب ترین مثالیں ہیں سوفیاء نے کیا کہ انہوں نے دائمائیں کبھی نہیں جھانکا اور نہ لوگوں کی باتوں میں تو بھی ترجو دی بلکہ کیا کیا آپ نے اس مشن اور مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے جو اللہ اور اللہ کے رسول جو کیا دین کا مقصد تھا اس پر قارمد رہے کے محنت کرتے چلے گئے اور آج دیکھئے وہ باتیں کرنے والے ان کا وجود بھی نہیں ہے اور آج صدیان بیتنے کے بعد ان کے مدار بھی زندہ سوچھتا ہے کوئی بندہ کسی کی قبر کو زندہ نہیں رکھ سکتا یاد رکھیں کوئی بندہ کسی کے نام کو زندہ نہیں رکھ سکتا یہ بڑا مازے اصول ہے عزت اور ذلت ہی کوئی شخص کسی کو نہیں دے سکتا یہ اللہ کا محصلہ ہے یہ نہیں ہے یہ الہی ہے کسی کی عزت کو باقی رکھنا یہ صرف اور صرف میرے درد کے ایک عوضہ ہے مدرس میں بندوں نے کوئی شخص یہ کہہ کہ محمد دین سکیر میری صدی اللہ علیہ وآلہ حضور ورس آزم حضور صدی اللہ علیہ وآلہ حضور صدی اللہ علیہ حضور صدی اللہ علیہ تو ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے یا ہماری وجہ سے ان کے نام زندہ ہے ان کے نام کس نے زندہ کیے ہیں اللہ نے زندہ کیے ہیں اور جس کے نام اللہ زندہ کرے لوگ اس کو میٹا سکتے ہیں نہیں میٹا ہے جا سکتے ہیں یہاں لوگ ایک طبoffہ اٹھا اس نے صحابہ کے نام کو بحضت قیمالا تا کیا صحابہ کے نام مٹ گئے ہیں نہیں میٹے نہ مٹ سکتے ہیں کیوں اللہ نے پلدگ کی ایک طب skincare اٹھا اس نے اہلِ بیت کے نام کو پرش کرنا چاہا اور کہا اس کی نسلی میں جا دو اہلِ بیت کی جو حضور کے خاندام کے لوگ ہیں سارے خاندام کو قتل کر دو اور کروائے تو کیا اس کے بعد اہلِ بیت کرو گئے آج اس وقت بھی پوری دنیا میں سب سے جو بڑی برادری ہے نا وہ حضور کی برادری ہے سعداد ہیں پوری دنیا میں اور دوسری بار سب سے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں چاہے وہ مسند کے ہیں چاہے دنیاوی ہوتے ہیں کوئی بھی ہیں بڑے بڑے انہوں دو پر آپ کو آج بھی یرسولم کی برادری نظر آئے تو کہاں گئے ہم کے وہ سوچ اور فکر یدید کی نصب کی طرح ہے ختم اس لیے یہ بات ہوتا ہے اس آیت کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ یہ معاملات کرنا ہوں میرے قبضہیں خود رہا اگر ایسا ہوتا تو پھر تو بس جس کی قوت اور طاقت ہوتی ہے اس کا نام باقی رہ جاتا باقی باقی حق ہو جاتا لیکن اللہ نے آسانی کیا کسی نے صحابہ کے نام کو مٹھانا چاہا رب نے ان کے ناموں کو بھی چنکتے ستاروں کی طرح زندہ رکھا ہے کسی نے ادور کے اہلِ بیعت کے ناموں کو مٹھانا چاہا اللہ نے ان کے ناموں کو مٹھانا دیا ان کے نام آج بھی ستاروں کی طرح زندہ رکھا ہے قیامت تک چمکیں اور قیامت کے بعد بھی چمکیں گے دوسرے رب نے کیا فرمایا حسن اور حسین جنتین اور جوانوں کے سردار ہیں وہاں بھی سرداری کس کی ہے یہی دن تھا نا یسید کو سرداری ان کی میں قبول نہیں کروں گا سرداری ہماری جڑے گی اس کے ابا نے بھی ہمارے بڑوں کو بارت تھا مدر میں آج میں وہ مدرہ لے رہا ہوں اور ان کی سرداری ختم اس نے یہی علام کیا تھا اللہ نے فرمایا نہیں سرداری تیری نہیں ہے دنیا میں بھی سرداری یہ کی ہے کال حشر میں بھی سرداری ہی نہیں کی جلے حدیث پار اللہ حسن اور حسین سیدہ شخص باقیہ حجیل جنت یہ ساری باتیں اس لیے فرمایا زرنی کیارے حبیب آپ چھوڑ دیجئے اسے ہم جانے اور یہ جانے اس کا انتقام کیا ہوگا اور جسے میں نے اقیلہ پیدا کیا ہے آج یہ فخر کرتا ہے بیٹوں پر اس کے دس بیٹے تھے اس کے دس بیٹے تھے اور سارے کے سارے بیٹے تھے تو یہ عرب میں سینہ تانگیہ میرے دس بیٹے ہیں میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا اللہ نے کہا بایا بیٹے تو پاروں میں نے دیئے نا اس کو تو ہمیں اگل نہیں بڑا جس سے ہمیں بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کبھی اپنی اولاد پر اور کبھی اپنے مال پر نازم مت ہونا یہ نہ اولاد تیری ہے نہ یہ مان تیرا تین چار دن پیلے سپر میں تو سیدھ سے درست دیا نہ یہ مان تیرا ہے نہ یہ اولاد تیری ہے یہاں مزیر صاحب نے اسی علاقے جگہ واقعہ بتایا گیا کہ یہاں عورت ہوتی تھی وہ کہتے تھے میرے اتنے بیٹے ہیں اس کے سارے بیٹے تھے کہتے ہیں اللہ ماف کریں جی اس کا جب انجام آج کل جاتے ہیں ابھی وہ زندہ ہے اس کا وہ حال ہم نے دیکھا کہ وہ رویوں پر ٹھوڑے مانتے ہیں کہیں مجھے خدر میں واقع سنایا گیا وہ آج بیٹھتے مسکر میں نے کہا یہ اصل میں رب کو یہ میں ہی تو پسند نہیں رب کو یہی غرور تو پسند نہیں ہے تقفر تو پسند نہیں ہے نہ اولاد کسی کی ہے نہ مال کسی کا ہے نہ بادشاہی کسی کی ہے کسی کا کچھ نہیں ہے سب کس کا ہے اللہ اللہ کا ہے اس لیے فرمایا میں نے اس کو تو اکیلے پیدا کیا اور میں نے اکیلے دوسرا حفظ خلیم اس کا امانہ یہ لکھا کہ اس کو اکیلے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آج مال و ضرور پر فرم کرتا ہے اور آج شہداری پر فرم کرتا ہے قبیلے کا سردار ہے یہ کس نے دی ہے یہ تو اللہ نے دی ہے یہ تو اکیلہ دنیا میں آیا تھا جب پیدا ہوا تھا ماں کے پیل سے کچھ بھی نہیں تھا جب ہم ماں کے پیل سے پیدا ہوتے ہیں ننکے نہیں پیدا ہوتے بدن پر کپڑے بھی نہیں ہوتے یہ کپڑے جو پیلائے ہیں یہ بھی اس کا فرم اندرس نے پیدا دی ہے برنام تو ننکے بدن آئے تھے اور جب آئے تھے سونے کا چورت کس کے موں میں تھا کسی کے نہیں کسی کے ہاتھ میں دی دورت نہیں تھا کچھ نہیں تھا دنیا میں آئے سالت بھی اسی نے دی مال بھی اسی نے دی آئذت بھی اسی نے دی اولاد بھی اسی نے دی وہ نہ دے تو پھر کیا ہوتا کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے آگے فرمایا گیا وَجَالُتُو لَهُ مَالَ مَنْدُودَا اور اس کے لیے مال کی کسرت بھی رکھ دی ہم نے وَبَنِينَ شُهُودَا اور پیڑے دیا ہم نے اس کو بہت زیادہ آذر باش جو آئے مَالُودَ تھے ایک روایت میں سات کی ہے اور زیادہ جو مضبوط روایت ہے کوئی دس کی ہے دونوں میں نے سامنے رکھتی ہیں سات اور دس کی روایت تھی اس ورید دنوں کے لیے وَمَا حَدُّ لَهُ تَنْهِدَا اور اس کے لیے ہر قسم کا ساتھ و سامان پھیلا دیا ہمیں ہر قسم کا ساتھ و سامان اس کے لیے سامانِ تائش وہاں مَضُودَ تھا ایمین اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس سامانِ تائش کو دیکھ کر ان بیٹوں کو دیکھ کر اس مال و ذرہ اور سرداری کو دیکھ کر جو اس کو قبیلِ حمالوں نے اسے دے دی تھی حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی جو اس کچھ تھا اسے چاہیے یہ تھا کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر فوراً لبائی کہتا اور حاضرِ خدمتوں کے اقرام کر لیتا لَا اِلَا حَابِ اللَّهُ مَحَمَّدُ رَسُولُ تو اس نعمت کا ایک شکر ادا ہو جاتا لیکن اس نے اُلٹ گیا کیا اسی ماں اور اسی اولاد کو ہمارے ہی خلاف استعمال شروع کر دی گا باہر ہے اللہ کے رسول کے خلاف جو بات ہے وہ اس کے خلاف بات ہے اللہ کے خلاف بڑی واضح بات ہے قرآن میں یاد موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا جو نبیب تیری دعا کرے گا وہ ہماری دعا کرے گا جس نے رسول کی دعا کر لی اس نے اللہ کی دعا کر اور حقیقت دین یہ تو سارا دین ہے کہ رسول کی دعا دی تو ہے ہم نے کونسا اللہ کو دیکھا یا اللہ نے ہمیں تھوڑے آگے بتایا کہ یہ کرنا یہ کر ہمیں تو سارا کس نے بتایا ہے جلالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے یہ قرآن بھی تو ہم پہ نازل نہیں نہ ہوا آپ پہ ہی نازل ہوا ہے آپ کی زبان سے یہ دعا ہوا ہے فکر تک پہنچا ہے وگرنا ہمیں کیا پتا ہوتا یہ قرآن شریف کی آرہی اور یہی عضرات سے ہم ایک نام لدوان اللہ جالی بجمعین کا عقیق آرہا اور وہ سقیدیں پر آخری لبنہ تھے کہ ہمیں اللہ کا پیغام بھی اور اللہ کی پہچان بھی اور اللہ کی معرفت بھی کس نے عطا کی ہے جنال اس طریقے درہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہدہ اور اس لیے وہ مرماتے تھے محمد کے راہ محمد کے جنارہ کی قسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لہذا یہ فرمایا اس نے ہمارے ہی خلاق اپنے ماں اور عورات کو استعمال کیا اس کے بعد پھر اس کے اقتمہ اور لالج کی بات یہاں پہ اللہ نے لکھی اور میان کی ہے اس پہ انشاءاللہ ہمیں آمین اور علیہ وآلہ وسلم ہمیں دل بلا بلا بلا